تو یہ بائبل کی کہانی ہے جہاں پہ مٹی سے آدم کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس سے اس کی پسلی سے اس کی بیوی پیدا کی جاتی ہے تو اب قرآن پہ ہم آ جاتے ہیں اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ملتا ہے کہ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ٹھیک ہے جی مٹی سے بنانے کی یہاں پہ بھی بات آ رہی ہے کہ مٹی سے پیدا کیا ہم پھر اس کے بعد اس سے آگے ہے اسی طرح سورہ حجر کی آیت نمبر 28 میں اور جب تمہارے پروردکار نے فرشتوں سے فرمایا کہ من کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں یہاں پہ بھی مٹی سے بننے کی بات آتی ہے اسی طرح پھر کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ آدم نام کا کوئی شخص واقعی موجود تھا تو اس کا جواب نفی میں ہے کیا آدم کو مٹی سے بنایا گیا یا کیا اس کا کوئی ثبوت ہے اگر ہم ان مسلمانوں سے یا کرسٹین سے یا کسی سے بھی پوچھیں تو ان کے پاس آدم کے مٹی سے بنایا جانے کا کوئی ثبوت کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے ایک ہی ثبوت ہے کہ ہاں جی بائبل کو سچ مان لو قرآن کو سچ مان لو کچھ باتیں انہوں نے دردر سے چوری کی جیسے کہ انسان کا مٹی سے بنایا جب بنایا جانا جو ہے قدیم یا انشنٹ جو میسوپٹیمین مٹس تھا انوائلیش اور ان کی انلل کا اس کے اندر بھی جو دیوتا ہے وہ انسان کو مٹی سے ہی بناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو میٹس تھے یہ کوپی کیے گئے اسلام دوستو امیدیں آپ سب خیرش سے ہوں گے غالوی کمال جو ایک ملید ایتیسٹ ہے جن کا یوٹیوب چینل ہے سوشل میڈیا پلٹ فارم پہ وہ ہمیشہ اسلام پہ قرآن پہ سوالت اٹھاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے پچھلے دنوں ان کا ایک ویڈیو میرے دیکھنے میں آیا آدم ایسلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نوزباللہ ان کو کوئی وجود نہیں تھا کیونکہ وہ ڈاروین کی فالوہر ہیں ڈارویزم کو مانتے ہیں اس کے فالوہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو پوروش تھے بندروں سے وہ انوال ہوئے ہیں ایبلیشن ہوا ہے طرح طرح کے جانور کنوٹ ہوتے آئے بندر ہوئے اور بندر سے انسار بنا اس طرح کے وہ ایڈولوجی کے خیر چھوڑی ہی اس باتوں کو تو انہوں نے آدم ایسلام کے تعلق سے دو باتیں کی ہے کہ ان کا وجود کے تعلق سے اور وہ مٹی سے بنے ہیں تو کیسے بنے ہیں تو آج ہم ان کے دو سوالوں پر غور فکر کرتے ہیں پہلی بات تو آدم ایسلام کا وجود کے تعلق سے انہوں ثبوت مانگ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے گی جتے بھی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہے ابھی تک وہ سب اس میں آدم ایسلام کا ذکر ہے انسان کا وجود آدم سے ہی بنا ہے اور پھیلا ہے ہم اسے ایلوشن کو نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے آدم ایسلام کو مٹی سے پانی سے جو ترہ ترہ کی جو پرسیس بتایا ہے خوران مجید میں اس طرح سے انسان دنیا میں پھیلا ہے اور اور پھیل رہا ہے تو آدم کا لفظ جو ہے شروع زمانے سے چلا رہا ہے یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے تو یہ آدم کے نام کا وجود شروع سے یہ ہے یہ بات انہیں سمجھنا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ آدم ایسلام مٹی سے بنے تو کیسے بنے اس بارے میں وہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں غالب کمال کو کہ انسان کا مٹی سے کیا رشتہ ہے انسان کا پانی سے کیا رشتہ ہے پہل ہمیں یہ دکھنا ہوگا انسان جو ہے جب اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے جب اس کی نال کار دی جاتی ہے کچھ دیر بعد وہ اسے بھوگ لگتی ہے تو اسے ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے وہ گزہ اسے پہنچ جاری ہے وہ کہاں سے آئی ہے وہ گزہ اس مٹی سے آئی ہے اسے اس مٹی سے ایمیونٹی مل رہی ہے اور اس پانی سے انرجی مل رہی ہے تو یہ رشتہ ہے انسان کا مٹی اور پانی سے اور ایک میں مثال لیتا ہوں ایک چوزہ جو ہے انڈے سے باہر آتا ہے باہر آ کے وہ ٹوئنٹی فور ٹھرٹی سکس آور تک بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے اسے بھوکنے لگتی ہے کیوں کیونکہ اس کے پیٹ میں آلیڈی غزہ پہنچا ہی جا چکی ہوتی ہے دیکھئے یہ اللہ کا نظام حالانکہ انڈے میرا انڈے میں کیریشن ہوا انڈے میں اس کو ڈیزائن ملا جاندار ہوا اس کو پر آئے انڈے میں چونچ آئی سب چیزاں ہوئے ایک چوزے کو میں آپ کے بھرٹس کی بیالوجی بتا رہا ہوں میں یہ بیالوجی کا پروفیسر نہیں ہوں لیکن ہم آپ دیکھتے ہیں افزر کرتے ہیں یہ چوزہ جو ہے پوری طرح باہر انڈے سے باہر اور وہ ٹوئنٹی فور ٹھرٹی سکر آور تک کچھ کھاتا پیتا نہیں سریب ماں ماں کے خریب رہتا ہے بعد میں وہ دانے چکنا شروع کرتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں آلیڈی غزہ شٹاک ہوئی رہتی ہے اور یہ بات سینٹیوی کے ساتھ بھی تھے تو میرا بتانے میں مقصد تھا کہ چاہے چوزہ ہو کیا انسان کا بچہ ہو چند پرندے ہو سب کا رشتہ جو ہے مٹی سے اور پانے سے جڑے ہوئے کیونکہ مٹی سے ہمیں ایمینٹی ملتی ہے اور مٹی سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور پانے سے ہمیں انرجی ملتی ہے جب آدھے میں سلام کس طرح مٹی سے انسان میں تبدیل ہوئے وہ ایک نئی خسم کی بیولوجی ہے وہ آج ہمیں سمجھ بھی نہیں آئیں گے یہ ساڑی 300-400 سال کی بیولوجی میں ہم نہیں سمجھ سکتے اور شاید آنے والے سالوں میں ہمیں سائنس کا انالوج بیولوجی کا انالوج یہ بھی بتا دے کہ انسان جو ہے مٹی سے انوال ہوا ہے کیونکہ ہمارا مٹی سے رشتہ ہے ایک ایک طاقت کا رشتہ ہے پانے سے ہمیں ایک انرجی کا رشتہ ہے اس بات میں کوئی دہرہ نہیں ہے کوئی سوئی ذنکار نہیں کر سکتا ہے تو آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنے ہیں کس طرح بنے ہیں وہ ایک نئی خسم کی بیولوجی ہوں گی یا ہو سکتی ہے جو آگے ہمیں سائنس اس کا علم دے گا لیکن خوران مجید جو کہتا ہے کہ انسان کو مٹی سے اور پانی سے پائدہ کیا گیا ہے تو انسان اس مٹی اور پانی سے ایک خزا اور انرجی لیتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی اور آپ نے جو بات کی دیوی دیوٹاوں کی کہ وہ دیوی دیوٹا جو ہے انسانوں کو مٹی سے بنایا کرتے تھے تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا یہ سب آئیڈیا انگو آسمانی کتابوں سے آیا ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ وہ دیوی دیوٹاوں کا تو کوئی بجود نہیں ہے وہ ایک مہت ہے کالپانی کے ہم مانتے ہیں لیکن وہ مٹی سے انسان اگر بنا رہے ہیں تو وہ آئیڈیا کہاں سے لیا انہوں نے ہم تو یہ مان دیں ان کو ہمارے ان پر کوئی مان نہیں ہے لیکن انسان کا جو ہے مٹی سے پانی سے رشتہ دھوئے نہ انسان مٹی سے ہی طاقت لیتا ہے ایمینوٹی لیتا ہے اور پانی سے انرجی لیتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوران مجید میں آدم سلام کو ہم نے مٹی سے ایک گارے کی مٹی سے ایک خنگراتی مٹی سے پیدا کیا ہے بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پانی سے بھی بنایا ہے کیونکہ مٹی اور پانی کا ہمیشہ ذکر زندگی کی تعلق سے آتا ہے اور خوران مجید نے پہلے ہی اس بات کو مسائل کر دیا ہے بتا دیا ہے تمام جاندار کا رشتہ پانی سے اور مٹی سے ہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو میں یہ بات غالب کے مالک کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کا مٹی اور پانی سے اس طرح رشتہ ہے اور یہ رشتہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے بہت پرانا رشتہ ہے جو آدم سلام سے چلے آ رہا ہے امیدی آپ سب میری بات سمجھ گئے ہوں گے جوزہ کو اللہ خیر